بھئے کہ یہ سوال ہے کہ ازان اور اقامت بچے کے کانوں میں اس کے کیا حکم ہے یاد رکھیں اس میں علماء کے اختلاف ہے صحیح قول یہ ہے کہ دو دو جائز نہیں ہیں ازان بھی اور اقامت بھی کیونکہ ایک قول میں یہ ہے کہ دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت جو ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ازان تو ثابت ہے اقامت ثابت نہیں ہے بعض نے کہا دو بیس دونوں ثابت تو بعض نے کہا دونوں ثابت نہیں ہے ایک پرانی تحقیق کے مطابق یہ تھا کہ ازان جائز ہے اقامت جائز نہیں ہے لیکن انہیں دوبارہ تحقیق کے بعد اس خول سے رجوع کرتے ہو فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے دونوں حدیث ضعیف ہیں اور بچے کے دونوں کانوں میں نہ ازان دینی ہے اور نہ اقامت دینی ہے واللہ علم